غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو باندھ رکھ چھ جائے کہ تو خود کوئی فضول بات کرے عاقل پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر مو سے بولتا ہے تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں ہماری غیبت کرنے والے ہماری فلاح ہیں کہ ہمیں خیراج دیتے ہیں یعنی اپنے تمام عامال صالحہ ہمارے نام منتقل کرا دیتے ہیں جب تک کہ سطح زمین پر ایک شخص بھی ایسا رہے جس کا تیرے دل میں خوف ہو یا اس سے کسی قسم کی توقع ہو اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا وہ رزق کی فراقی جس پر شکر نہ ہو اور معاش کی تنگی جس پر سبر نہ ہو وہ فتنہ بن جاتی ہے جو نفس کو دوست کرنا چاہے وہ اس کو سکوت اور حسنِ عدب کی لگام دے ایفلاس گناہوں سے بچاتا ہے اور توانگری معصیت کا جال ہے ایفلاس کو اپنا مخافظ خیال کر اے رضاِ خالق کے خواہش مند مخلوق کی عذیتوں پر صبر اختیار کر میانہ روی نصف روزی ہے اور خسنِ اخلاق نصف دین ہے بہترین عمل دوسروں کو دینا ہے نہ کہ دوسروں سے لینا آخرت کو دنیا پر مقدم کر دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا اور جب تُو نے دنیا کو آخرت پر مقدم رکھا تو دونوں پر نقصان اٹھائے گا جب تک تُو اپنے باطن سے توبہ نہ کرے اور باطنی صدق اور اخلاص پائدہ نہ کرے اس وقت تک تیرے ظاہر کا اعتبار نہیں جس قدر باندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے آجزی کرتا ہے اس قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت ان کے دلوں اور آنکوں سے غیب ہو چکی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنے پروردگار کو دیکھ لیا ہوتا ہے پس اگر وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے نفع پہنچاتے ہیں ولی کامل جب خوشک زمین کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کو زندگی دے دیتا ہے اور اس میں سبزہ اگاہ دیتا ہے